اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سکارلشپ آپ یوٹیوب چینل آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو اپلائی پار ماریکیوری سکارلشپس اینڈس ریلیٹڈ پوزیشنز اس میں چوہے آپ لوگ یورپ کے جتنے بھی کانٹری سے اس میں ماریکیوری کی جتنے بھی پوزیشنز آپ پر ہوتی ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ پلنی برنیڈ سکارلشپس آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہے ڈیڈلائن ساری سال مطلب پورے سال اس کی ڈیڈلائن مطلب آتی جاتی ہے آپ لوگ اپنے پوزیشن کے مطابق آپ لوگ ڈیڈلائن دیکھ سکتے ہیں ابھی بہت سارے اسٹورنٹس یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے ماریکیوری سکارلشپ کے لئے تو آپ نے گوگل پہ جا کے ماریکیوری سکارلشپ کی اپیشل ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دے دوں گا آپ لوگ اس کی ویب سائٹ اوپن کریں گے آپ لوگ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی وینڈو اوپن ہو جائے کے بعد آپ لوگ ہاو ٹو کے ٹیپ میں آئیں گے ہاو ٹو کے ٹیپ میں آنے کے بعد آپ لوگ پائنڈ جاب پہ کلک کریں گے پائنڈ جاب پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس ساتھ اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی آپ لوگ جو ہے کنٹری کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کنٹری کے حساب سے آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کو ہماری کیوری چاہیے تو آپ لوگ ادھر پیلڈ اپنے پیلڈ کے مطابق اپنے انٹرسٹڈ پیلڈ سلک کر سکتے ہیں ادھر سے بہت سارے پیلڈ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ جس پیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے مطلب ماسٹر کر چکے ہیں تو آپ لوگ پیلڈ جی یا آرلی ریسرچر یا شارٹ ٹرم ریسرچ کے لیے اپلای کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پر اگزمپل میں انجنیرنگ میں انٹرسٹڈ ہوں تو میں انجنیرنگ سلک کروں گا جتنے بھی انجنیرنگ ریلیٹڈ پوزیشنز ابھی جو ہے آفن ہے جس کے لائن رہتی ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے گی آپ لوگ ادھر سے پھر دیکھ سکتے ہیں ہم نے مطابق جتنے بھی پوزیشنز ہیں آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیں کہ آرلی سٹیڈ ریسرچ پوزیشن ان ویو بیسٹ کمیونکیشن سسٹمز آپ لوگ ڈیڈ لائن آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ترٹی جون آپ لوگ ادھر سے بہت سارے پوزیشنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آئرلینڈ میں ہیں پھر آپ لوگ کے ساتھ سوڑڈ لائنڈ میں ہیں جس کے ڈیڈ لائن ابھی رہتی رہتا ہے اسی طرح پہ پٹین جون پر اگزمپل میں کسی بھی پوزیشن میں انٹرسٹڈ ہوں پر اگزمپل اس پوزیشن میں میں انٹرسٹڈ ہوں تو جس پوزیشن میں آپ انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ پل ڈیٹیلز پر کلک کریں پل ڈیٹیلز پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس پراجیکٹ کی ڈیٹیلز آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی آپ لوگ ادھر سے سب ڈیٹیلز اور پراجیکٹ کا نیم دیکھ لیں پھر ڈیٹیلز دیکھ لیں کہ کس کنٹری کونسی کنٹری اس کو آپر کر رہی ہے کونسی یونیورسٹی اس کو آپر کر رہی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹلائن کونسا ہے اور ڈسکرپشن کیا ہے تو اگر آپ لوگ کے ساتھ آپ کے پیرلز کے مطابق یہ پوزیشن ہے آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ ویر ٹو اپلائی پر کلک کریں ویر ٹو اپلائی پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اس پراجیکٹ کی آپ لوگ کے ساتھ ویب سائٹ آ جائے گی ویب سائٹ آنے کے بعد آپ لوگ ویب سائٹ پہ کلک کریں ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اس کی جو اپلیکیشن پاہ میں وہ آپ لوگ کے ساتھ آ جائے گی اور اس میں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ فل نم ہوگا پھر آپ لوگ کے ساتھ ایمیل اپنا لکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کر لیں کہ ری ٹائپ اپنا ایمیل ری ٹائپ کریں ادھر سے اپنا جنڈر سے لکھ کریں اور ادھر ڈیٹ اپ برد ادھر نیشنلیٹی روپ کریں گے تو آپ لوگ ادھر جو ہے نن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی ایکسپیریئنس مطلب آپ لوگ کوئی ریسرچ ایسیٹرن رکھ چکے ہیں یا ٹیچنگ کر رہے ہیں کسی یونیورسٹری میں یا جو لیب انجنئر کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا ایکسپیریئنس شیئر کر سکتے ہیں ادھر اگر نہیں ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑ لیں یہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے کانٹری اپ میں نہیں رہے چکے ہیں تو اپنا ایڈریس ایدھر لکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کر لئے ڈویو ہا پی ایڈی ٹی تو آپ لوگ پی ایڈی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس آتھ نہیں ہے آپ ماسٹر کر چکے ہیں پار ایکزمپل تو آپ نو سلک کریں اس کے بعد آپ جو ہے آپ لوگ جو ہے یوں میں چوتھ ون اور مور تو آپ ایک سے زیادہ پراجیکٹس کے لیے اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جتنے بھی پراجیکٹس آپ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ جو ہے ادھر سے آپ لوگ select کر سکتے ہیں پھر ایزمپل میں اس میں interested ہوں پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ سارے کے سارے بھی select کر سکتے ہیں یا جو جو آپ کو مطلب آپ کے interested field یا آپ سے جو ہے ملتے جتے ہیں تو آپ لوگ select کر سکتے ہیں selection کے بعد آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ ادھر لیکھ سکتے ہیں کہ early stage rule کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں لوکیشن رول کے لیے یا جو ہے پی ایڈی تو آپ لوگ ماریکیوری کے ساتھ پی ایڈی بھی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پی ایڈی رول سلک کریں اس کے بعد آپ لوگ اپلوڈ یور سی وی ماسٹر ڈیپلومہ بیچلر ڈیپلومہ بیٹ ٹرانسکرپس ان ایڈر ڈاکومنٹس ریکویسٹیٹ پاردہ سپیسیر کے ایس آر اگالیو اور پلے اپلائنگ ٹو زپ پرمیٹ ریکومنڈڈی ٹھیک تو آپ لوگ اپنا سی وی پی ڈی ایپ میں اپلوڈ کریں اس کے بعد جو ہے ماسٹر کی ڈگری اپلوڈ کریں اس کے بعد جو ہے بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپس ایک ہی پی ڈی اپ پائل میں ہونے چاہیے پہلے ماسٹر پھر پی ڈی اپ پھر بیچلر اس کے بعد آپ لوگ کیا کر لیں کہ اور کوئی ڈاکومنٹس سے موٹیویشن لیٹر لینگویج سرٹیفکیٹس آئیلیٹس جی آری وغیرہ تو آپ لوگ ادھر اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی اپ پائل میں ٹھیک تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے کیا کر لیں کہ ادھر پرائیویسی پالیسی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پڑھ لیا ہوا آرڈ لیڈی تو آپ لوگ آئیے ریڈ اینڈ ایکسپٹ اور اس کے بعد آپ لوگ سبمیٹ فے کلک کریں تو یہ ایک ایک پراجیکٹ کے لیے آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی یہ تا میری کیوری سکارشپ کے لیے اپلائے کرنے کا طریقہ اگر آپ لوگ مطلب کچھ آور جو ہے جو ہے پراجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے پار اگزامپل میں دوسرے نمبر پہ جو پراجیکٹ ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس میں جو ہے آپ لوگ پلڈ ڈیٹیلز پہ کلک کریں دی سیم پروسیجر جس طرح میں نے پہلے پوزیشن کے لیے میں نے ایکسپٹین کر دیا تو پلڈ ڈیٹیلز پہ کلک کریں پلڈ ڈیٹیلز پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اس جو ہے پراجیکٹ کی تو آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ویر ٹو اپلائی اور جو ہے اس کی اپر ڈیسکریپشن وغیرہ تو میں جو ویر ٹو اپلائی پہ کلک کروں گا تو آپ لوگ اس پوزیشن کے لیے آپ نے ترو ای میل جو ہے اپلائی کرنا ہے مطلب کہ آپ نے ترو ای میل جو ہے اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نیچے آگے آپ پر ڈیسکریپشن لکھ لے دیکھ لے کون سے پراجیکٹس یہ آپ پر کر رہے ہیں آپ پر کرنے کے بعد آپ لوگ نیچے آگے ایڈیشنل ریکوائرمنٹس دیکھ لے بینے پیٹس آپ لوگ کے ساتھ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا سیلیکشن پراسیس آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے سی وی اور اٹلیس ون ریکمینڈیشن لیٹر جو ہے میکسیمم پائیو ایم بی اس سے کم ہونا چاہیے اور آپ نے ترو ای میل جو ہے آپ نے جو ہے اس کو ای میل کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے ڈاکومنٹس ہی میل کرنے کے بعد وہ لوگ آپ کو آور پراسیس کا بتا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تا مطلب بہت سارے پراجیکٹس میں جو ہے ویب سائٹ ہوگی اور کچھ پراجیکٹس میں جو ہے تو ہی میل بھی آپ کو اپلائی کرنا ہوگا تو آپ اپنے مطابق دیکھ سکتے ہیں پر ایکزامپل آپ لوگ ادھر سے بیک چلے جائے اور آپ لوگ پر ایکزامپل کسی ایک سپیسیفک جو ہے کنٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو پر ایکزامپل آپ لوگ ہاؤ ٹو کے بعد پائنڈ جاب پہ کلک کریں پائنڈ جاب پہ پر ایکزامپل میں پرانس میں انٹرسٹڈ ہوں تو ادھر سے کنٹری سیلک کریں اپنے مطابق آپ جس کنٹری میں انٹرسٹڈ ہے پر ایکزامپل پرانس میں انٹرسٹڈ ہوں اور اپنے پیلڈ ادھر سے سیلک کریں پر ایکزامپل میں انجنیرنگ سیلک کرتا ہوں تو پرانس میں جتنے بھی انجنئرنگ پراجیکٹس ماریکیوری پراجیکٹس جو ہے آپ پر ہو رہیے تو وہ میرے سامنے آ جائے گی سامنے آنے کے بعد آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے پرانس انکلوڈ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں پرانس انکلوڈ ہے اس کے بعد جو ہے بہت سارے پیلز ہیں تو آپ لوگ پل ڈیٹیلز پر کلک کر لیجئے گا اور جس طرح طریقہ میں نے بتا دیا تو آپ لوگ اس کو پالو کریں تو یہ تا اپلیکیشن پراسیس ماریکیوری کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کہ آپ نے ماریکیوری سکارشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے لاس میں یہی ہے اپلیکیس روڑی ہمارے چینل سکارشپ آپ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکان بھی کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ لوگوں سے کسی بھی سکارشپ کی ویڈیو مست نہ ہو تینکیو سو مچ and good luck with your applications